اسلام علیکم کیسے آپ صاحب لو اس سے پہلے ویڈیو میں میں آپ کو میں نے جو فرنٹ پینل ہے اس کی کٹنگ کرنے کا بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا فرنٹ کیسے صاف آئے گا اور دوسرے میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ کا جو گلہ وہ پیچھے کیوں جاتا ہے اس کا میں نے حیل بتایا تھا اور تیسرے میں نے یہ بتایا تھا کہ جب بازو ٹیچ کرتے ہو جو فیبرک ہے وہ اکثر بازو کا یا جو شٹ کا وہ لوز ہو جاتا ہے کم یا زیادہ ہو جاتا ہے جس سے وہ بازو ٹیچ سے سلائی نہیں ہوتے تو میں نے تین چیزوں کے بارے میں اس میں بتایا تھا میں تو اب اس ویڈیو میں آپ کو یہ میں سب کچھ یہ پیٹیکل کر کے دکھاؤں گا میں اگر آپ اس رکھکار کے مطابق کٹنگ کریں گے جو میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا میں تو پھر آپ کے جو تینوں مسائل ہیں وہ آپ کے حال ہو جائیں گے تو یہ اسی ویڈیو کا یہ سیکنڈ بارڈ ہے اس میں آپ کو یہ میں سلائی بتاؤں گا میں تو اس سے پہلے آپ سے رکرسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسندنا ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا اور چینل پیدوں ہیں تو چینل کا ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو سب سے پہلے جو فرنٹ اور بیک پینڈ کے شولڈر ہیں ان کو ڈبل سلائی لگاتے ہوئے ان کو آپس میں جوڑ لینا ہے جوڑنے کے بعد پھر ان کی جو فٹنگ کی سلائی ہے چیسٹ فٹنگ پھریپ کی وہ لگا لے دی ہے تو اس کا ایک خاص کار میں نے بتایا ہوئے اگر آپ دیکھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ فٹنگ سلائی کی طرح لگاتے ہیں کہ آپ یہ کار نہ بنے تو اس کا لیکن میں ڈسکریشن دے دوں گا میں اس ویڈیو کو آپ ضرور بات کیجئے گا شولڈر اٹیچ کرنے کے بعد فٹنگ کی سلائی میں نے لگا لی ہے تو یہ جو چیس والا حصے ہیں دونوں فیبرک نیچے سے برابر دیکھا رہا ہے جو اب آپ کو یہ خاص چیز دکھانا چاہا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب یہ جو شولڈر کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ آپ ذرا گھو سے دیکھیں پہلے ویڈیو میں میں نے جو بیک پہنا تھا وہ میں نے ایک انچ فرم سے پلس رکھا تھا تو ہافنچ اب یہ سلائی میں چلا گیا اب آئیے ہافنچ یہ باقی بچا ہوا ہے تو اب یہ اس کا سینٹر ہے تو یہ سلائی والا حصہ ہے وہ آپ سینٹر نہیں ہے یہ جو والا حصہ ہے جو آپ کو یہ میں پکڑ کے دکھا رہا ہوں یہ اب اس کا سینٹر بنے گا یعنی کہ جو پیچھے والا حصہ ہے اب یہ جو فرنٹ سے وہ بڑا ہے تو اس سے کار کے مطابق اگر آپ کٹنگ کریں گے تو جو آپ کا جو نیک جو پیچھے جاتا ہے وہ پیچھے کبھی بھی نہیں جائے گا اب یہ میں نے کمیز کو سیدھا کر کے پریس کارچا کو یہ دکھا رہا ہوں تو پھر آپ کی جو کمیز کی جو شیپ ہوگی وہ کچھ مطابق آئے گی یہ جو شرٹ ہے یہ ہے کہ ہیلتھی ریڈز کی شرٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو ہپ کے کنارے وہ بلکل نہیں بنے ہوئے جو ہپ کی جو پمیش ہے وہ 26 انچ ہے اس کے باوجود بھی جو اس کے جو سلائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل گولنما لگی ہوئی ہے تو اس کا لنک میں ڈسکریشن میں دے دوں گا میں آپ نے اس ویڈیو کو ضرور باش کرنا ہے کہ اس کی فٹیلائی کی سلائی کی اس مطابق کنارے نہیں بنے گئے تو اب بازو ٹیچ کرنے ہیں تو یہ جو بازو وہ میں نے تیار کر لیا تو ان بازوں کی کٹنگ کا لیکن میں ڈسکریشن میں دے دوں گا میں اس کی ویڈیو بھی میرے چینل میں موجود ہے کہ کس سے کار کے مطابق آپ نے بازو کٹنگ کرنے ہیں کہ جو آپ کا جو بازوں کا جو فرنٹ ہوا بلکل صاف آئے دونوں بازو برابر کرنے کے بعد اب ہاف انچ کے صاف سے جو سلائی کا مارجن ہے اس کا میں نے نشان لگا لیا ہے سیب اسی طرح جو کمیز ہے دونوں جو شولڈر ہیں وہ برابر کر لینے ہیں پھر ان کو برابر کرنے کے بعد اب ہاف انچ کا سلائی کا مارجن ہے تو ان کو نشان لگا لینا ہے اب دیکھیں گا کہ جو بازو میں نے کٹنگ کی ہے جو کمیز کٹنگ کی ہے ان کو جب اٹیج کریں گے تو بلکل جو بازو وہ پرفیکٹ آئیں گے تو بازو اٹیج کرنے کا دیکھار یہ ہوتا ہے کہ جو کمیز ہے اس کو آپ نے اٹھا لینا ہے تو کمیز اٹھانے کے بعد اب جو رائٹ سیٹ میں جو میرا چیز آ رہی ہے وہ لیفٹ بازو ہے تو جو بازو ہے اس کو آپ نہیں لٹانا اس کو بلکل سیدھا کر کے اندر کی طرف کر لینا ہے پھر جو بازو کا سینٹر ہے اور جو کمیز کا سینٹر ہے ان دونوں کو آپ اس میں بلکل برابر کر لینا ہے اور جو کمیز کے پیچھے جو سلائی والا حصہ ہے اس کو اس حقار کے طرح اس طرح فورڈ کرنا ہے جیسے کہ یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں اگر اس حصے کو فورڈ نہ کیا جائے سیدھا بازو ساتھ اٹیچ کر دیا جائے تو پھر اکثر جو بازووں میں کچھاؤ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو اب جو بازو کا سینٹر ہے اور جو کمیز کا سینٹر ہے ساتھ سے پہلے اب ان کو آپس میں اس دکار کے مطابق یہ آپس میں برابر کر لینا ہے برابر کرنے کے بعد اب آپ کو یہ میں پرتال کر کے دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء جو بازو کا فیبرک اور جو شٹ کا فیبرک وہ بلکل برابر آ رہا ہے کہیں بھی دونوں میں سے کسی کا بھی کوئی فیبرک جو ہے وہ کم یا زیادہ نہیں ہے تو یہ سلائی لگانے سے پہلے آپ کو میں دکھایا کہ دونوں فیبرک جو ہیں وہ بلکل برابر ہے کہیں بھی کم یا زیادہ نہیں ہے پھر سلائی اس طرح لگانی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیتے ہوئے اس کی سلائی لگانی ہے اور دونوں فیبرک جو کنارے ہیں ہاف انچ سلائی کا مارجن لیتے ہوئے یہ سلائی لگاتے جانا ہے کیونکہ یہ گلائی بلا حصہ ہوتا ہے اگر آپ لمبے لبے سٹیپ لے کر سلائی لگائیں گے تو پھر جو نیچے والا فیبرک ہوتا ہے وہ اکثر نیچے سے وہ کھسر جاتا ہے تو یہ لیفٹ بازو پہلے میں نے اٹیچ کیا جو بازو کا بیک کمیز کا بیک تھا وہ پہلے میں سلائی کی ہیں تو اب بازو کا فرنٹ اور جو کمیز کا فرنٹ ہے اس کی اب یہ آپ کو میں نے بتا کر کے دکھائی ہے کہ وہ بھی دونوں جو بازو اور کمیز کا فیبرک ہے وہ بلکل برابر آیا تو یہ بازو کے کٹنگ اور کمیز کے فرنٹ پینل اور بیک کی کٹنگ آپ کو میں نے بہت آسان تکار بتایا میں نے تو اس ویڈیو کو آپ نے ضرور باز کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میں نے کیسے کٹنگ کی ہے اگر آپ اس طرح کٹنگ کریں گے تو آپ کے جو تینوں جو مسائل ہیں وہ آپ کے حال ہو جائے گی تو ایک بازو کے جو سلائی ہے وہ میں نے مکمل کر لیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بازو میں کسی کسم کا کوئی کچھاؤ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چونٹ ہے یہ بالکل لیسٹر کے بازو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں اسی طرح پر جو رائٹ سیٹ کا بازو ہے وہ بھی سلائی کر لینا ہے ایک بازو سلائی لگانے کے بعد اب یہ دوسرا ایسا جو میں سکپ کرنے لگا تھا لیکن پھر میں نے نہیں کیا میں نے کہا چلو ایک بازو کی آپ کو سلائی میں دکھا دی ہے تو اب یہ رائٹ سلائی والا بازو ہے تو اس کی ویڈیو بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں تو اس کا طریقہ بھی یہ ہی ہے کہ بازو سیدھا اندرد آل کر لینا ہے پھر ان کا جو سینٹر ہے بازو کا نیچے والا اور کمی سینٹر برابر کر لینا ہے جو رائٹ بازو کی جو سلائی ہے وہ اب جو بازو کا جو فرنٹ گہرائی والا ہے اور کمیز کا جو فرنٹ گہرائی والا ہے سب سے پہلے اب یہ وہ میں اٹیج کر رہا ہوں تو اب اس کی آپ کو یہاں پر تار کر دکھا رہا ہوں یہ بلکل برابر آئے ہیں کسی قسم میں اس میں کوئی فیبرک لوس یا زیادہ نہیں ہے اس کی بھی چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیتے ہوئے جو سلائی ہے وہ بازو کے سینٹر تک مکمل کر لینا ہے اور دونوں جو کنارے ہیں وہ خاص صور پر جو فیبرک کے بازو جو بازو کے فیبرک ہے وہ جو کمیز کے فیبرک ہے ان کے کنارے برابر رکھنے ہیں دباؤ بلکل ایکوئل ایک جیسا لینا ہے کم یا زیادہ نہیں کرنا یہ بہت اہم یعنی کہ اکتیپ آپ کو دے رہا ہے اگر ان بازو کا دباؤ آپ کم یا زیادہ دے کے تو پھر آپ کی جو بازو کوئی شیپ ہے وہ خراب ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بازو کا سینٹر اور جو سلائی لگی ہوئی تھی وہ بلکل برابر آئے ہیں تو اب یہ جو بازو کا بیک وہ جو کمیز کا بیک وہاں ہے اب یہ میں اس کی سلائی لگا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی سلائی بلکل برابر آئی ہے اگر آپ یہ والی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے کمیٹ کیجئے گا اور چینل پیدا ہوئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اب آپ کہیں میں کمیز سیدھی کر کے دکھا رہا ہوں سب سے پہلے جو کمیز کی یا شیپ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ویڈاوٹ پریس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بغیر پریس کے جو بازو کی شیپ ہے وہ بلکل ایک ریلیکس آلت میں آرہی ہے کہیں بھی آپ کو جو چینل وغیرہ وہ نظر نہیں آرہی جب آپ کی کٹنگ پرفیکٹ ہوگی تو پھر آپ کے جو بازو ہیں وہ بھی پرفیکٹ نکے سے ٹیچ ہوں گے تو ان میں کسی کسی کا کوئی کھچا ہوگیا نظر نہیں آئے گا تو اس کے بعد آپ کو میں اس کی میز کی پریس کر کے آپ کی شیپ دکھاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ پریس کرنے کے بعد جو کمیز کی شیپ آئی ہے وہ بہت ایک کمال کے لوگ آئی ہے اس کی مجھو امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا وہ چینل پر جو ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ مجھو امید ہے مجھو امید ہے مجھو امید ہے